اسلام علیکم پیارے ویور ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں ابھی آپ کی دعاوں سے ٹھیک ہوں آج کی ویڈیو میں بہت زیادہ پھول دینے والے پودے کے بارے میں بات کریں گے اس کو کیسی مٹی میں لگایا جاتا ہے کون سی فٹی لائزر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر زیادہ پھول آتے ہیں اور کتنا پانی دیا جاتا ہے کیسے ویدر میں یہ گروہ کر جاتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریوکیسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر لیں ویڈیو میں جو آپ کو پودا نظر آ رہا ہے اس کو ہم بوگنویلیا کا پودا کہتے ہیں عام طور پر تو ہم اس کو دیواروں کے ساتھ لگاتے ہیں کیونکہ یہ بہت تیزی سے گروہ کرتا ہے اور بہت اچھے سے دیواروں کو کور کر لیتا ہے جب اس کے اوپر بہت زیادہ تعداد میں پھول آتے ہیں تو یہ بہت زیادہ خوبصورت بھی لگتا ہے اور اس پودے کو ہم گملوں میں بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ گملوں میں بھی بہت اچھے سے گروہ کر پاتا ہے اور ہم اس کو اپنی مرضی کی شیپ بھی دے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس پودے کو کس طرح کی مٹی کی ضرورت ہوتی ہے کیسی مٹی میں یہ اچھے سے گروہ کر پاتا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے اگر آپ اس کو گملے میں لگا رہے ہو گملے میں جب بھی لگاؤ آپ کو ویلڈرین مٹی چاہیے ہوگی جس میں پانی سٹاک نہیں ہو جس میں پانی ہولڈ نہیں ہو بس وہ نمی کو کیچ کر کے رکھے لیکن اگر اس کو آپ ڈریکٹ زمین میں لگا رہے ہو تو یہ کسی بھی طرح کی مٹی میں گروہ کر چاہے گا لیکن گملے میں کبھی بھی آپ ایسی مٹی نہیں لے جئے گا جو پانی کو ہولڈ کر کے رکھتی ہے کیونکہ اس کی روٹس گلنا شروع ہو جائیں گی یہ بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہے اور اس کو بہت زیادہ ہارٹ ویدر پسند ہوتا ہے اس کو گرمیاں بہت زیادہ پسند دیں اور گرمیوں میں ہی یہ بہت زیادہ تعداد میں پھول بھی دیتا ہے اگر آپ اس کو فل دھوپ میں نہیں رکھتے تو یہ نہ اچھے سے گروہ کرتا ہے اور نہ ہی فلاورنگ کرتا ہے اس لئے جب بھی آپ اس کو لگائیں کسی پوٹ میں لگائیں یہ زمین میں لگائیں ایسی جگہ پہ لگائیں جہاں سے چھے سے سات گھنٹوں کی دھوپ آتی ہو اگر اس پودے کی خاد کی بات کی جائے تو جب ہم اس کو زیادہ مقدار میں نائٹروجن دے رہے ہوتے ہیں تو پودے کے اوپر پھول نہیں آتے پودے کے اوپر بہت زیادہ پتے نظر آتے ہیں ہمیں پودا تو ہیلتی نظر آتا ہے لیکن اس کے اوپر پھول نہیں آ رہے ہوتے کیونکہ ہم پوٹاشیم نہیں دے رہے ہوتے پودے کو مگنیشیم نہیں دے رہے ہوتے اس لئے اس پودے کو زیادہ تر پوٹاشیم دیجئے گا نائٹروجن بہت کم مقدار میں ضرورت ہوتی ہے ویسے تو اس پودے کو بہت کم پانے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جب ہم نرسری سے لے کر آتے ہیں اس کو ہم زمین میں شفٹ کرتے ہیں یا گملوں میں شفٹ کرتے ہیں تب ہم سات سے آٹھ دنوں کے لئے جب تک پودے کی مٹی کے اندر نمی رہنے چاہیے تاکہ یہ سٹریس میں نہ جائے اور یہ پودے مرجا کر ختم نہ ہو جائے آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دینا سبسکرائب کر دینا شکریہ